مصطفیٰ مصطفیٰ منبعو لصفا سیدو الانبیاء بشعالون فی الوافا کانا فی عقفیٰ ملیتا مادفا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزز سامین انسانی جسم کی بقا کے لیے یا قائم رہنے کے لیے جو مقام ہوا کے میرا گمان ہے کہ میکسیمم دنیا کا کوئی انسان ایک منٹ سے زیادہ ہوا کے بغیر نہیں رہ سکتا اگر اللہ کریم ایک منٹ کے لیے ہوا کا ریگولیٹر بند کر دیں تو آٹھ عرب انسانوں کی موت یقینی ہے اللہ ماشاءاللہ اس طرح انسان کی روح کی بقا کے لیے جس طرح ہم دو سن چیزوں کا مجموعہ ہے جسم بھی ہے روح بھی ہے جسم کے لیے سب سے ناغذیر اور اہم ترین چیز ہوا ہے اس طرح انسان کی روح کی بقا کے لیے نشنما کے لیے سب سے اہم ترین چیز اللہ کی ذات کا یقین ہے اللہ کی ذات کا عقید ہے جس کو عقید ہے توحید کہتے ہیں پورے قرآن میں جید کی چھے ہزار چھے سو کے اوپر جو آیا تھے ہیں جس قبلہ کے گرد تواف کرتی ہیں اس قبلہ کا نام عقید ہے توحید ہے جس طرح حجاج کرام بیت اللہ جاتے ہیں تو اللہ کے گھر کے گرد تواف کرتے رہتے ہیں اس طرح پورے قرآن کی آیات اور صورتیں اور رکوعات اور الفاظ اور مضامین جس عقیدے کے گرد تواف کرتے دکھائی دیتے ہیں بلا خوف تردید اس عقیدے کا نام یعنی بیت اللہ کی قرآن مجید کی آیات کا بیت اللہ عقید ہے توحید ہے اس لئے قرآن مجید نے اتنے خوبصورت انداز میں عقید ہے توحید کا اثبات اور رد شرک پہ انداز اختیار کیا کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں سلبی انداز اجابی انداز عقلی انداز جذباتی انداز خوبصورت سے خوبصورت ترین انداز قرآن مجید میں بکر میرا گمان ہے کہ کوئی شاید صورت ایسی ہو یا قرآن کا کوئی صفحہ ایسا ہو جس میں کسی نہ کسی حوالے سے عقید ہے توحید کی طرف اللہ نے اجمالاً یا تفصیلاً اشارہ نہ کیا اور بعض مقامات تو اتنے سریع ہیں کہ مت پوچھے ان میں چند دن ہوئے میں سیر کر رہا تھا یو ریسرچ کے کھیتوں کے بیٹ میں تو ایک مقام پہ میری نظر پڑی پھر میں نے اس کو گھر آکے دیکھا پھر تفاصیل کھولی تو ایسی محق سی پیدا ہوئی خوشی سی پیدا ہوئی کہ میرے ناکسترین اور محدود ترین مطالعہ کی نظر میں عقید ہے توحید کے اثبات اور رد شرک کے لیے اس مقام سے بہتر اور کوئی مقام مجھے نظر نہ ہے یقیناً ہوں گے ایک سے ایک بہتر ہوں گے میں اپنی محدود ترین علم کی بات کر رہا ہوں وہ ہے بیسویں پارے کا آغاز میں پہلی پانچ صورتیں اگر آپ بیسویں پارے کا موقع ملے اس میں جو پہلی پانچ صورتیں پہلی پانچ آیتیں ان پہلی پانچ آیات میں عقید ہے توحید کا اثبات اتنے خوبصورت منطقی اقلی نظریتوار سے کمال ہو جاتا ہے آدمی بے ساختہ یقین جانو یعنی بعد اس نصیم سے ہلنے والی شاخوں کی طرح جھوم جاتا ہے اور آدمی پہ ایک وجد کی کیفیت تاریو جاتی ہے بے ساختہ آدمی کے اندر سے پھول کھلنے لگتے ہیں اور ایک آدمی کے پر ایک حال تاریو جاتا ہے ان آیات کو پڑھیں میں نے جب وہ پڑھیں اور پھر میں نے اس کا ترجمہ پر غور کیا اور کچھ تفاصیر نے اس کو بے نقاب کیا تو میں اب وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اپنی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اپنے علاوہ کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین اپنا الہ ہونا اور کائنات میں کسی اور الہ کے نہ ہونے کی طرف جو بلیغ انداز میں اشارہ کیا وہ سولہ چیزوں کو میرے خیال میں گنہ ہے بیسیویں پارے کی پہلی پانچ آیات میں سولہ اللہ نے مخلوقات الہیہ کی طرف اشارہ کیا جیسے آدمی اولی سے اشارہ کرتا ہے یہ کیا ہے یہ کیا یہ کیا ایسے ہی لگتا ہے کہ پروردگار آسمان کا خالق آسمان سے بیٹھ کر اشارہ کر رہا ہے بنجنہ و انسان کی طرف کہ اگر تمہارا ضمیر سلامت ہے دانش زندہ ہے عقل قائم ہے تمہارے کندوں پہ سر ہے اور سر میں بھیجے اور بھیجے کے اندر سوچنے کی اچھے برے کی سیاہ سفید کی نمکین میٹھے کی حص موجود ہے اور تم واجبی سا اوسط سا ذہن بھی رکھتے ہو تو تمہارے ذہن کے اندر اللہ کا الہ ہونا اور قائنات میں اللہ کا کوئی اسسسٹنٹ نہیں ہے کوئی اسوسیٹ نہیں ہے کوئی پارٹنر نہیں ہے کوئی معامل نہیں ہے کوئی معین نہیں ہے کوئی مددگار نہیں ہے کوئی ہیلپر نہیں ہے کوئی تعانی کرنے والا نہیں ہے کوئی مشیر نہیں کوئی مزیر نہیں جو کہ مشرقین مکہ کا علمیہ تھا یا اس دور کے مشرقین جو بھارت کے اندر یا دنیا عیسائیت میں یا دنیا یہودیت میں اللہ کی ذات کے اسسٹنٹ یا سوسیر تیار کرتے ہیں اگر ان آیات کو میرا یقین ہے کہ اگر عالم اسلام کے مسلمان بیسویں پارے کی پہلی پانچ آیات کو یقین کے ساتھ دنیا شرک کے سامنے رکھیں اور ان سے کہیں تنہائی کے بیرے علموں میں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ان آیات کے ترجمے کو دھو رہو اور آخر پہ جو پانچ آیات میں پانچ دفعے لنے ایک سوال ایک ہے آئی الہم اللہ آئی الہم پانچ سوال ایک ہے اس سوال کی بازگشت کو گونج کو اس کی انترنم کو موسیقیت کو ردم کو نغمگی کو اپنے اندر اترنے دے پھر آپ دیکھیں کہ کیا واقعتاً ممکن ہے کہ اس سوال کے جواب میں جو اللہ چاہتا ہے اس کے علاوہ کسی اور آپشن کی گنجائش اور نٹ اٹال بلکل نہیں ہے میں وہ چند مقامات کی تلاوز کرتا ہوں یہ بیسوں پر ہے کموں بیش سولہ اشیاء یہ مخلوقات ہیں اور پانچ سوال ہیں اور بڑے معصوم اور بڑے پاکیزہ انداز میں اور بڑے سلبی انداز میں اور بڑے یعنی مصبت انداز میں اور کمال درجہ کی روح کی اندر اترتے ہوئے روح کی ٹوٹے ہوئے تاروں کو جوڑتے ہوئے اور مرتش کرتے ہوئے سوالات ہیں سب سے پہلے یہ تو بات پکی ہے ناظرین آپ جانتے ہیں کوئی تخلیق خالق کے بغیر کوئی تعمیر میمار کے بغیر کوئی ایجاد موجد کے بغیر کوئی تصویر مصور کے بغیر کوئی تحریر محرر کے بغیر اور کوئی کلام شاعر کے بغیر اور کوئی ایجاد کسی سینسدان کے بغیر تمہارے سے وجود میں نہیں آسکے یہ یونیورسل ٹروت ہیں آفاقی صداقتیں ہیں عالمگیر سچائی ہے کہنات کی سب سے بڑی ناقابل تردید اور ناقابل شکست سچائی ہے کہ بنانے والے کے بغیر کوئی چیز کہنات میں آپ سے آپ بند نہیں سکتے وہ بگ بینک سیوری یا ڈرون کے نظریات وہ دریا برد ہو چکے اپنی طبعی عمر پوری کر کے کوئی انسانوں کے کسی تاریخ خیال میں جا کر ڈوب گیا بلہ ایک خول میں چلے گئے اب ان کی کوئی جائش نہیں ہے کہ ایک دھماکہ ہوا دھماکے کے بعد کبھی تعمیر ہوتی ہے ہمارے اللہ کا کروڑا کرنا میں کچھ عرصے سے دھماکوں کی بازگشت تھم گئی ہے لیکن دھماکے جب بھی ہوتے ہیں فطری ہوتے ہیں یا انسانوں کی منفی سازشوں سے ہوتے ہیں تو دھماکوں کے بعد تعمیر تخریب میں بدل جاتی ہیں عمارتیں گر جاتی ہیں مکانات منحدم ہو جاتی ہیں فیکٹریاں خراب ہو جاتی ہیں انسانوں کے پر چیڑ جاتی ہیں لیکن اگر دنیا میں کہا جائے کہ فلان جگہ پہ دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کے بعد ایک ڈکشنری تیار ہوگی ایک لیبارٹری تیار ہوگی ایک دکان تیار ہوگی ایک کار منظر ہے ہم پہ وجود میں آگئی تو یہ کائنات کا سب سے بڑا اہمکان نہ سوچ ہوگی کہ دھماکے تعمیر کو جنم دیتے ہیں دھماکے ہمیشہ تعمیر کو تخریب میں بدلتے ہیں تعمیر کو برباد کر دیتے ہیں اب قرآن مجید کا یہ جو میں نے باتیں عرض کی اس باتوں کو ذل میں رکھیں کہ کہیں آپ گھر میں آتے ہیں تو بکری کی مینگنیاں دیکھ کر آپ کہتے ہیں بکری آئی ہے چیزوں کے انتشار کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ کوئی ایسا آدمی آیا جس نے بے ہنگم طریقے سے چیزوں کو توڑ دیا گھر میں آتے ہیں کچنوں کسی کے گھر دیکھتے ہیں کچن میں ہر چیز اوکی ہے ہر چیز اپنی جگہ پڑی ہے گلاوس اپنی جگہ پہ جگہ اپنی جگہ پہ کپ اپنی جگہ پہ پلیٹ اپنی جگہ پہ کچن کے آپ کہتے ہیں کہ گھر کا رہنے والوں نے کمال درجے سے اپنی حکمت کا مظہرہ کیا اور اپنی تربیت کا ہر چیز کو منیج کر دی تو اسی یہ سوچ کو اللہ آپ توحید کے لیے لے کے آتا ہے کہ جب چھوٹے چھوٹے ایک مرلے کے گھر میں چیزوں کا نظم و ضبط تمہیں کسی منظم اور منظبت کی یاد دیلاتا ہے ایک دکان کے اندر پڑی ہوئی چیزیں کرینے سے سلیکے سے تمہیں یاد دکاندار کی ذہنی استعداد کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ دکان در بڑا منظم مزاج ہے منتظم مزاج ہے تو اب سوچو امن خلق السماوات یہ اسمان کیسا ہے پھر آپ نظرین پھر آپ غور کریں اللہ نے اس بات توحید کے لیے اور رد شرک کے لیے جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا وہ میکروسکوپک نہیں ہیں کہ وہ خردبین سے نظر آئیں پیدا کیا یا انسان کی جسم پھیلی باریک وینز کو کس نے پیدا کیا یا بالوں کی جڑ کو سر کے اندر کس نے ٹکایا یہ بات نہیں کی جس کو ایک خاص طبقہ دیکھ سکے خاص ایکوپمنٹ سے دیکھ سکے خاص آلات سے دیکھ سکے اسلام کی تعلیمات بنجنوئی انسان کے لیے ہوتی ہیں طبقات کے لیے نہیں ہوتی کہ ڈاکٹر تو جان جائے فلسفر تو جان جائے سہنسدان تو جان جائے انجینئر تو جان جائے لیکن یقیناً معاشرے میں یہ نمک کے برابر ہوتے ہیں باقی جو مخلوقات ہیں آٹھ رب کے لگوہ انسان ہیں اس میں انجینئر کتنے ہیں سہنسدان کتنے ہیں کیمسٹ کتنے ہیں فیزیشن کتنے ہیں تو وہ تو کل مادوم ہیں بہت کم ہیں اب قرآن کی سوچ جائے اس بات تعہید کے لیے اللہ سوال کرتا ہے انسانوں کی دماغوں امن خلق السماوات جب تم یہ تیہ کر چکے ہو کہ خالق کے بغیر مخلوق موجد کے بغیر اجاز مصور کے بغیر تصویر میمار کے بغیر تعمیر اور شہر کے بغیر کلام قینات کے کسی گوشے پہ ممکن نہیں ہے کہ آ سکے جب یہ ایک بیسک پرنسپل بنیادی اصول اپنے رگو پہ میں سرائت کر چکے اور اس کو تم پوری طرح مانتے اور اس کو انشیک ہی مانتے یہ اگر متزلزل ہے یہ ٹوٹ نہیں سکتا تو پھر اس سوال یہ امن خلق السماوات یہ نیلہ آسمان جس میں شکستگی کی کونگی کی بوسیدگی کی دراروں کا کوئی امکان نہیں پھر اس میں پلر کوئی نمال ہاں من فروج اس میں کوئی درار نہیں ہے کوئی شگاپ نہیں ہے سمیٹ سے اتنی ہے رنگ اس کا خوبصورت ہے امن خلق السماوات جب ہر چیز کا کوئی خالق ہے تو اس آسمان کا جب پوری کائنات پر سائبان کی طرح تنہو گئے جہاں تک نظریں جاتی ہیں وہ افریقوں امریکوں شاموں روسوں جو بھی جہاں جہاں انسان رہتے ہیں دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے اس بات توحید کے لیے اپنی ذات کا یقین ڈالنے کے لیے جس ایگزیمپل کو جس مثال کو کوڈ کیا وہ مثال میری بست میں تو پائی نہیں جاتی اب دیکھیں کیسے مثال امن خلق السماوات یہ جو سائبان تنہو ہے جس کے نیچے کوئی پلر کوئی نہیں ستون کوئی نہیں دیوانیں کوئی نہیں کتنا حیرت انگیز عجوب ہے کہ تا حد نظر چھت تنیو ہے اور چھت کا سائبان کو نہیں ملتا ہے ہمارے ہم بڑے سے بڑا گر تنوا کو کمرہ ہو یا مکان ہو اور اس کے پلر نظر نہیں تو آدمی بے ساختہ اس کے آنکھیں جھک جاتی ہیں اس انجینئر کے سامنے جس نے اتنے بڑے پلر چھت کو پلر کوئی نہیں دیا اور اللہ کہتے ہیں امن خلق السماوات کون ہے جس نے یہ نیلہ سائبان جس کو تنیوے صدیم بیٹ چکی اور پوری کائنات پیچھا ہے اور محات ہے اور پوری کائنات اس میں محیط ہے پوری کائنات امن خلق السماوات پھر اس کا رنگ دیکھیں اس کو اندر لگے ہوئے خوبصورت الیکٹریک بلب دیکھیں ستاروں کے روپ میں چاند کے روپ میں ان کے رنگت دیکھیں ان کی کمکمیں دیکھیں ان کی باریکی دیکھیں ان کا گلدستہ دیکھیں ان کی گلیکسی دیکھیں ان کا دبی اکبر دیکھیں کہ نیلے پیلے سرخ ایسے تنیوے امن خلق السماوات آسمان کا رنگ اس کی بے پناہ ووسات اس میں درادوں کا نہ ہونا اس میں شکستگی کا نہ ہونا اس میں بوسیدگی کا نہ ہونا اس میں کونگی کا نہ ہونا پھر اس میں قدم قدم پر ستاروں کا ٹمٹمان رات کی وحشت زہل ہو جائے رات کا خوف دور ہو جائے رات کی در ختم ہو جائے امن خلق السماوات یہ جو چھت تنی آخر اس کا کوئی خالق تو ہے نا یہ تو پکی بات ہے کہ خالق کے بغیر مخلوق قائنات میں وجود وقوع پذیر نہیں ہو سکتی تو میں صرف یہاں تک ارز کرتا ہوں آیا اپنی گفتگو میں کہ کون ہے آسمان کا خالق پھر اسی پہلی آیت جو بیس میں پارک اس کی آخر میں آئیلاہم آلہ یہ تو تم مانتے ہو کہ اللہ ہے لیکن یہ بتاؤ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام تمہاری دانش تمہارا فکر جاپان نے یہ دعویٰ کیا تھا جاپان نے دعویٰ کیا چین نے دعویٰ کیا رشن نے دعویٰ کیا ابود نے دعویٰ کیا یغوز یعوک نصر نیلہ اصاف نے دعویٰ کیا اوزائر نے دعویٰ کیا موسیٰ نے دعویٰ کیا عیسیٰ نے دعویٰ کیا مریم نے دعویٰ کیا کہنات کی کسی مخلوق کا نام لے کے دکھاؤ جس نے زندگی کے کسی مقام پر کہنات کے کسی خطے میں کسی انسان کے کان میں یا اپنے واز کے اندر یہ دعویٰ کی حقیل جو آسمان بنا ہوئے اس کو میں نے بنایا تو آسمان تو اس سے پہلے بنا ہوئے آسمان اس کے مر جانے کے بعد بھی کھڑا ہوگا تو دنیا کے کسی انسان نے دعویٰ نہیں کیا تو قرآن مجید ناظرین اس بات تعہید کے لیے یہ جو خوبصورت ترین اور دلوں کو چھونے والا دماغوں کو چھونے والا اکل اور نقل کے میار پر پور اترنے والا میزان اعتدال میں پور اترنے والا اور انسانوں کو چھو دینے والا مثال دیکھیں آسمان مثال دیکھیں کس نم آئیلہم ماللہ بلہم قوم یادلہم تم راہ سے بھٹک گئے ہو جب اتنے بڑے آسمان کا پوری کائنات کے کھربوں لوگوں میں آج تک کس تاریخ ہمارے پاس محفوظ ہے دس ہزار سالہ انسانوں کی سرگزشت مورخین نے کلم کی نوک پر تاریخ کے صفحات پر محفوظ کر دیا اور دس ہزار سالہ تاریخ میں کہیں آواز دیں بڑے بڑے افلاتون ہیں ارستو ہیں بڑے بڑے اس قسم کے تھنک ٹائنک ہیں دانشور ہیں جو نے بے پناہ دعویٰ کیا کہ زمین کی کشش سکل فلان ایجاد کی دریافت کی اور فلان فلان یہ لیکن آج تک تاریخ کے جھروکوں میں کوئی نحیف سی آواز منہانی سی آواز کمزور سی آواز فسلتوی آواز سلپری آواز زومانی آواز متشابہ آواز تاریخ میں نظر نہیں آتی کہ کسی شخص نے ہوش و آواز کے عالم یہ کہو یہ آسمان کا خالق میں ہو اور جب کوئی نہیں کہا تو آئی اللہم آخر پہ پھر میں اس کو لے گا رہا ہوں پھر میں اگلی بات پھر عرض کروں گا دوسری نشست میں محکمی لے جب رات کو آسمان دیکھیں اور اس میں تارے دیکھیں اور اس کے روشنیں دیکھیں اس کے رنگ دیکھیں اس کی قربت دیکھیں اس کی دوری دیکھیں اس کی چمک دیکھیں اور اس کا حسن دیکھیں اور اس کا پھیلاؤ دیکھیں اس کا بکھراو دیکھیں اس کی لائنیں دیکھیں اس کی سمیٹری دیکھیں اور کہکشائیں دیکھیں اور چاند دیکھیں اور چاند کی صدارت دیکھیں اور ستاروں کا چاند کے سامنے معدب ہو کے کھڑا دیکھیں اور رات کو سکوت دیکھیں یا دن کو دیکھیں تو آسمان تو چوبیس گھنٹے میں ایک مایکرو سیکنڈ کے لیے بھی غیب نہیں ہوتا پھر جب دیکھیں تو پھر آگے چپکے سے اپنے لبوں کے بیچ میں سے ایک سوال کو ضرور پیدا کیا کریں جس کی بازگشت آپ کی روح تک جائے وہی ہے آئلہم اللہ کہ دنیا کے انسانوں جب کوئی چیز بنانے والے کے بغیر بن نہیں سکتی تو آسمان بھی کوئی چیز نے بنایا ہوگا اور اللہ کہتا ہے میں نے بنایا ہے اور اگر تم کہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ فلان اللہ کا پارٹنر تھا سسٹر تھا سوسیر تھا شریک تھا اس بنانے میں تو اس کا کال دیکھاؤ یا اس کی بات دیکھاؤ یا انسانوں سے اس کی بات منوا کے دیکھاؤ تو کوئی نہیں تو ناظرین میں پہلی بات ارز کر رہا تھا اس بات توحید میں خوبصورت ترین انداز دل کو محلنے والا انداز جاذب نظر انداز فکر دانش کو دستک دینے والا انداز اور انسانوں کے مجموعی طبقے کو متوجہ کرنے والا انداز امیزنگ انداز اسٹانش انداز وہ بیس میں پارے کے آغاز میں بکھر پڑے پہلی پانچ آیات آپ پڑھئے گا میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہمور کے طور پر میں پانچ آیات کا آپ کو ارز کر رہا ہوں لیکن میں یہ موقع یہ ضرور کہوں گا کہ آسمان کے سترے وے لاریب کلام کے اندر منطقی اور اقلی انداز سے جس خوبصورت انداز سے لینے کا تین لفظوں پر جو نعرہ بلند ہوتا ہے اور اس کی بازگرش دنیا کے انسانوں کی کانوں تک پہنچتی ہے اور اس دانش میں اس آواز میں سننے والوں میں سینستان بھی ہیں ڈاکٹر بھی ہیں انجینئر بھی ہیں فلسفی بھی ہیں بڑے بڑے سپسلار بھی ہیں جرنیل بھی ہیں تاجر بھی ہیں زیرک بھی ہیں ولی اکامل بھی ہیں اور پارسا لوگ بھی ہیں اور صدیوں سے فوقہ بھی ہیں بال کی کھال اتارنے والے دانشور بھی ہیں پنچیتی لوگ بھی ہیں ایک طبقہ نہیں ایک خطہ نہیں ایک زمانہ نہیں ایک ذوق نہیں ایک طبقہ نہیں ہر انسان اس کے مخاطبین میں ہے تین لفظ ہیں امن خلق السماوات کس نے آسمان کو تخلیق کیا اس کو پھر جوڑ دیجئے اسی آیت کے آخری جا کے ٹکڑا جو سوال اٹھتا ہے اور سوال میں بڑی نگہتہ ہے بڑی خوشبو ہے بڑا پیار سے تھب کی ہے آئے الہم اللہ کوئی اللہ کے علاوہ ہے اللہ کہتا ہے یہ تو میں نے پیدا کیا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ نے پیدا نہیں کیا اور وہ اس کا کلیم کرتا ہے تو اس کو منظر آن پر ایمان کی تیدید کے لیے یقین کی درستگی کے لیے باطن کی طہرت کے لیے ذوق کی پاکیزگی کے لیے آنکھوں کی وجلے پن کے لیے اور اندر کی قوت کے لیے ان سوالات کی بارش کو ان سوالات کی شبنمی مزاج کو اندر اترنے دے سوچا کریں یہ مخلوق بھی سامنے پڑی ہے چیریں بھی سامنے کڑا ہے جواب آپ دیا کہ جب جواب ہے تو کہہ دے کریں لا رئے پک کی بات ہے میرے اللہ کے علاوہ اس آسمان کا خالق کوئی نہیں میں اسی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا جو اس بات توحید کا اسلوب اور انداز اور خوبصور طریقہ بیس میں بارے کی پہلی پانچ آیات میں سولم مخلوقات الہیہ کا اشارہ کر اللہ نے پیدا کیا اب اس کو سنتے رہیے گا اور پھر تنہائی میں اس پر غور کیجئے گا تو غور و خوض کے بعد دل کے نہا خانوں سے ایک پاکیز آواز اٹھے گی اللہ کا قینات میں کوئی الہ نہیں نہ نبی نہ غوث نہ کتب نہ عبدال نہ پارسا نہ نیک نہ بد کوئی پار وہ اکیلہ ہے تنہ ہے وہ دہولہ شریک ہے اور اس کو اپنے کام کے لئے کسی کے موہین کی معامل کی مددگار کی ضرورت نہیں